پدائش نومہ باب اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور رہو اور بھڑو اور زمین کو معمور کرو اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت اور تمہارا روب ہوگا یہ اور تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئیں ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو اس کی جان ہے نہ کھانا میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بان سے لوں گا جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے اور تم بارور رہو اور بھڑو اور زمین پر خوب اپنی نسل بھڑاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ اور خدا نے نو اور اس کے بیٹوں سے کہا دیکھو میں خود تم سے اور تمہارے بعد تمہاری نسل سے اور سب جانداروں سے جو تمہارے ساتھ ہیں کیا پرندے کیا چوپائے کیا زمین کے جانور یعنی زمین کے ان سب جانوروں کے بارے میں جو کشتی سے اترے اہد کرتا ہوں میں اس اہد کو تمہارے ساتھ قائم کروں گا کہ سب جاندار تفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر تفان آئے گا اور خدا نے کہا کہ جو اہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں وہ میرے اور زمین کے درمیان اہد کا نشان ہوگی اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی اور میں اپنے اہد کو جو میرے اور تمہارے اور ہر طرح کے جاندار کے درمیان ہے یاد کروں گا اور تمام جانداروں کی ہلاکت کے لیے پانی کا تفان پھر نہ ہوگا اور کمان بادل میں ہوگی اور میں اس پر نگاہ کروں گا تاکہ اس عبدی اہد کو یاد کروں جو خدا کے اور زمین کے سب طرح کے جاندار کے درمیان ہے پس خدا نے نو سے کہا کہ یہ اس کا اہد کا نشان ہے جو میں اپنے اور زمین کے کل جانداروں کے درمیان قائم کرتا ہوں نو کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سم، ہام اور یاف تھے اور ہام کینان کا باپ تھا یہی تینوں نو کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اور نو کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میہ پی اور اسے نشا آیا اور وہ اپنے دیرے میں برہنہ ہو گیا اور کینان کے باپ ہام نے اپنے باپ کو برہنہ دیکھا اور اپنے دونوں بھائیوں کو باہر آ کر خبر دی تب سم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی برہنگی دھانکی سو ان کے موں الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی برہنگی نہ دیکھی جب نو اپنی میہ کے نشا سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا اور اس نے کہا کینان معلوم ہو وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا پھر کہا خداون سم کا خدا مبارک ہو اور کینان سم کا غلام ہو خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سم کے ڈیروں میں بسے اور کینان اس کا غلام ہو اور طوفان کے بعد نو ساڑھے تین سو برس اور جیتا رہا اور نو کی کل عمر ساڑھے نو سو برس کی ہوئی تب اس نے وفات پائی